اسلام علیکم یہ طریقہ واردات بھی اب ناکام ہو چکا ہے وہ ایسے کہ ہر کام میں ریاکاری عبادت کے ساتھ ساتھ جھوٹ منافقت امیر غریب اور عہدے میں فرق جان کر پروٹوکول دینا پھر اسی پروٹوکول کے بدلے خدا کو چھوڑ کر اس تگڑے گناہگار شخص سے اپنی فائدے کی امید رکھنا ان سلسلوں نے انسان میں چھپی گندگی سوچ کو ننگا کر دیا خیر یہ سلسلے تو اب بلکل ہی عام ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان معاملات کے ساتھ ساتھ حاجیوں نمازیوں کی تعداد بھی کم نہیں ان پرہزگاروں کو بھی کسی خاص طبقے نے صرف یہی سکھایا ہے بس نماز حج عمرہ ادا کرتے جاؤ اور بس گنتی کرتے جاؤ معاشرے کی تربیت کون کرے گا پریکٹیکل یعنی عمل کون کر کے دکھائے گا کیا دین صرف زبان سے بیان کرنے اور سننے کا نام ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ نے زبان یعنی بیان کے ذریعے ہی اسلام کی دعوت دی نہیں جناب جو پریکٹیکل جو عمل میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ کر کے دکھایا یقین کریں سنیں تو روح کام جاتی ہے اگر ہم نے پی آج خود پریکٹیکل کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں دنیا کی بترین نسلیں ہوں گی کیونکہ ہم ایسے جھوٹے مکار ڈرامے باز سلسلے تیار کر رہے ہیں جن کی بدولت ہماری پہچان پریزگار نہیں بلکہ ڈرامے باز لوگوں سے ہوگی یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں اس لیے ہمیں دین یعنی حق بات کو اپنی زبان سے واپس اپنے دل و دماغ میں منتقل کر کے خود کو اس دنیا کو بھی پریکٹیکل یعنی عمل کر کے دکھانا ہوگا کہ مسلمان صرف کہنے اور سننے کا نہیں بلکہ مسلمان عمل اور پریکٹیکل کا نام ہے والسلام موسیقی